موسیقی واپس امریکہ سے گھر آ جاتی ہے تو وہ میوش کو اپنے گھر میں دے کر شہوار سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے شہوار بتاتا ہے کہ یہ نوکرانی ہے جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہیں اور کوئی کام کرنے والی نہیں ملیتی یہ تو کام والی لگتی بھی نہیں ہے تو شہوار بات کو گول مل کر جاتا ہے اور تب اس کی بیوی کو ان پر شک ہونے لگتا ہے کہ شہوار کا میوش کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے اسی لئے وہ میوش کو گھر سے نکالنے کے لیے اس پر ظلم کرنا شروع کرتی ہے اور اس سے سارے گھر کے کام کرواتی ہے اور یہ سب میوش سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ میوش تو اس گھر میں عیش و عشرت کے لیے آئی تھی اور اسے یہاں پر نوکرانی بنکر رہنا پڑ رہا ہے تو دوستوں میوش شہوار سے کہتی ہے کہ میں اس طرح سے نوکرانی بنکر نہیں رہ سکتی تو شہوار اسے کہتا ہے کہ کچھ دنوں کی بات ہے یہ واپس امریکہ چلی جائے گی تم کچھ دن اسے برداشت کر لو لیکن میوش شہوار پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اب پیسلہ کرنا ہوگا جیسے میں نے کیا تھا اور اپنے اتنی محبت کرنے والے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر آئی تھی اور اب تمہیں بھی اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں اب مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی جبکہ یہ گھر اور دولت ساری شہوار کی بیوی کی ہیں تو شہوار کیسے اپنی بیوی کو ایک دو ٹکے کی لڑکی کے لئے چھوڑ دے گا تو دوستوں اخر کار میوش تنگ آ کر شہوار کی بیوی کو اپنے اور شہوار کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے تو شہوار میوش سے کہتا ہے کہ واقعی تم ہو ہی دو ٹکے کی لڑکی اور تم کسی مر کی ہو ہی نہیں سکتی اور وہ میوش کو دکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے تو دوستوں پھر میوش سڑکوں پر زلیل ہوتی ہے اور بے ہوش ہو کر کئی پر گر جاتی ہے اور میوش اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پتہ لے کر جاتا ہے اور تب میوش کا کوئی نہیں ہوتا تو وہ میوش سے شادی کر لیتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ میوش کو گلے کا کینسر ہے وہ بہت روتا ہے اس کے پاس علاج کے لئے پیسے نہیں ہوتے میوش کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا کے لئے میرا علاج کرواؤ یا پھر مجھے زہر دے دو تاکہ میں اس تکلیف سے آزاد ہو جاؤں تو میوش سڑکوں پر بیگ مانگنے نکل جاتی ہے اور تب اسے دانش کا خیال آتا ہے کہ کیوں نہ دانش کے پاس جاؤں اور اسے مدد مانگو وہ دانش کے پاس جاتی ہے اور اس کے قدموں میں گر جاتی ہے اور ان سے اپنی کیے کی ماں بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے خدا کے لئے اس کے علاج کے لئے کچھ پیسے دے دو دانش کے آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ میوش کو ماں کر دیتا ہے اور مانٹی کے علاج کے لئے پانچ لاکھا چک بھی دے دیتا ہے میوش اپنی ساری زندگی کینسر زدہ شوہر کے ساتھ گزارتی ہے دوسری طرف دانش کی شادی حانیت سے ہوتی ہے اور وہ ایک ویل اسٹیبلیش پرسن بن جاتا ہے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلواتا ہے اور اپنی زندگی میں حلسی خوشی رہتا ہے تو دوستو یہ تھی اس ڈرامی کی مختصر سے کہانی جو کہ ہماری پریڈیکشن ہے اور ڈراما آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے خیال میں میوش جیسے عورتوں کا کیا انجام ہونا چاہیے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کا لائک انشیر کرنا نہ بولیے اور تینکس پر وچیں